نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے دو انتہائیں کولم نگار ہے انسار ابباسی اور آواز ہے نادیا صبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org فوج یا اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت پر اعتراض ضرور کرنا چاہیے اور اس مسئلے کے دیر پا حل کے لیے اسٹیبلشمنٹ، سیاست دانوں، سیول حکومت اور عدلیہ سب کو اپنی بنیادی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے ان کمزوریوں اور خامیوں کو دور کرنا چاہیے جو بار بار فوج کی طرف سے سیاست میں مداخلت کا سبب بنتی ہیں دہائیوں سے جاری اس مسئلے کا کیا کوئی فوری حل ممکن ہے اس سوال پر بھی بحث ہوتی رہنی چاہیے لیکن ایک طرف اگر یہ سمجھنا غلط ہے کہ سیاست دان تو سب کے سب چور ہی ہوتے ہیں اور کوئی بھی پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں تو دوسری طرف فوج کو سٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کی وجہ سے اپنا دشمن سمجھنا دراصل اس کی اس اہمیت سے انکار کے مترادف ہے جس کا تعلق پاکستان کے دفاع اور اندرونی سیکیورٹی معاملات سے ہے یہ ایسا رویہ ہے جو پاکستان کی سالمیت کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے فوجی سٹیبلشمنٹ اور سیول حکومت اور سیاستدانوں کی اس تاریخی لڑائی میں پاکستان کی عدلیہ کا بہت گھناؤنا کردار رہا اگر پاکستان کی عدلیہ ٹھیک ہوتی تو نہ یہاں مارشل لو لگتے نہ سیاسی مداخلت ہوتی اور نہ ہی سیاستدان اور سیول حکومتیں میرٹ کا قتل کرتی نہ یہاں سفارش اور اقربہ پروری کا راج ہوتا اور نہ ہی غلط طرز حکمرانی کا رواج ہوتا پاکستان کی عدلیہ کچھ درست کرنے کی بجائے اس سیول ملٹری لڑائی میں ایک سہولتکار کا کردار ادا کرتی رہی عمران خان کی حکومت کے خاتمے اور تحریک انصاف کے فوج مخالف بیانیے کے بعد عدلیہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کی سہولتکاری کے بجائے اس کے خلاف جاتی ہوئی نظر آئی کچھ لوگوں کی رائے میں ججوں کا ایک طبقہ تو وہ تھا جو خان کی محبت میں کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھا جبکہ ایک طبقہ وہ تھا جو اپنے آپ کو انٹی اسٹیبلشمنٹ ثابت کرنے کے لیے فوج کو گالیاں دینے والوں کو بھی ریایتیں دے رہا تھا اسی دوران نو مئی کے واقعات رونما ہو گئے جو نہ صرف پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکہ تھے بلکہ فوج کے ادارے کے لیے نائن الیون سے کم نہ تھے اس وقت جس طرح سپریم کورٹ نے عمران خان کو پروٹوکول دیا اور ان کی فوری رہائی کے لیے راستہ ہموار کیا وہ بھی اپنی ہی قسم کی ایک مثال تھی نو مئی کے واقعات جن کا حال ہی میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ نے فیضابہ دھرنا کیس میں ایک منفی حوالے کے طور پر ذکر کیا ان کی پاکستان اور فوج کے متعلق حساسیت اور سنگینی کو اس وقت کی سپریم کورٹ نے اگنور کیا اس وقت کی سپریم کورٹ کے اس رویے کے برعکس حکومت، پارلیمنٹ اور فوج کی طرف سے نو مئی کے واقعات کے متعلق سخت موقف اپنایا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو لوگ فوجی امارتوں، تنصبات، یادگاروں وغیرہ پر حملے میں شامل تھے ان کا ٹرائل آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کیا جائے گا اس بارے میں دوسرا موقف یہ سامنے آیا کہ نو مئی کے واقعات میں شامل ملزموں کے مقدمات آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں میں نہیں چل سکتے یہ وہ سوال تھا جو اس وقت کی سپریم کورٹ کے سامنے اس وقت اٹھایا گیا لیکن اس وقت کی سپریم کورٹ نے یہ تاثر دینے کے بعد کہ اس مقدمے کا فیصلہ فوری کیا جائے گا معاملے کو التوا میں ڈال دیا جب موجودہ چیف جسٹس نے اس مقدمے کو ایک پانچ رکنی بینچ کے سامنے اٹھایا تو پہلی ہی سمات میں سپریم کورٹ بینچ نے نو مئی کے ملزمان کے آرمی ایکٹ کے تحت فوجی ٹرائل کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے آرمی ایکٹ کی چند ایسی شکوں کو بھی خلاف آئین قرار دے دیا جس کے تحت بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو جیسے ملک دشمنوں کا مقدمہ بھی آرمی ایکٹ کے تحت نہیں چلایا جا سکتا جبکہ دوسری طرف سے یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ فیسٹہ بہت جلدی میں کر دیا گیا قومی سلامتی کے ان معاملات کو نہیں دیکھا گیا جن کا تعلق پاکستان کے دفاع اور سیکیورٹی سے ہے پانچ میں سے ایک جج صاحب جسٹس یہیہ آفریدی نے آرمی ایکٹ کی متعلقہ شکوں کو خلاف آئین قرار دینے کے فیسٹے سے اختلاف کیا اب حکومت وزارت دفاع اور دوسروں کی طرف سے سپریم کورٹ کے اس فیسٹے کے خلاف اپیل دائر کر دی گئی ہے یہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے نو مئی کے ملزمان کی حد تک فیصلہ ہوتا تو شاید بہت سوں کو اعتراض نہ ہوتا لیکن آرمی ایکٹ کے ایسے حصے کو ہی خلاف آئین قرار دینے سے غیر ملکی جاسوسوں، فوجی اور حساس تنصیبات پر حملہ کرنے والے غیر ملکی دہشتگردوں تک کے خلاف بھی آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج نہیں ہو سکتا آرمی پبلک سکول کے سانحے کے بعد آئین میں ترمیم کر کے چار سال کے لیے دہشتگردی میں شامل ملزموں کی فوجی ٹرائل کیے گئے کیونکہ ہمارا سیول عدالتی نظام دہشتگردوں کو سزائیں دینے میں ناکام رہا تھا ہمارے عدالتی نظام کی کیا حالت ہے؟ سب کو معلوم ہے اس نظام کو درست کریں تاکہ سب کو انصاف ملے آرمی ایکٹ کا اگر غلط استعمال کیا جاتا ہے تو اسے روکنا بھی عدلیہ کی ذمہ داری ہے لیکن قانون کو ہی جلدی میں سب کو سنے بغیر ختم کرنا یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کا فائدہ ملک دشمن کل بھوشن جیسے غیر ملکی جاسوس اور دہشتگرد اٹھائیں گے اس فیصلے کو متنازع بنا دیتا ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے